اسلام علیکم guys امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو guys آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جتنے بھی new creators ہیں جتنے بھی مقصد new effects پہ جو بھی work start کر رہے ہیں اچھا ان کے لیے یہ آج پھر ایک ویڈیو بنائی ہے پہلا ان کا جو سوال زیادہ تر ہوتا ہے background پہ جو تصویروں کا جو مقصد انہوں نے کہا تھا کہ random پہ وہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی لیکن اس میں میں آپ کو یہاں سے ایک just simple طریقے میں سمجھاؤں اگر تو آپ زیادہ تصویروں کو random پہ چلاتے ہو background پہ تو سب سے پہلے آپ نے جو pictures ہیں ان کو 5 MB بھی رکھنا ہے یہ اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں 5 MB سے اوپر کی ویڈیو آپ ٹکٹوک effects house جو ہے accept نہیں کرتا اچھا 5 MB سے کم کی ہوں گی اچھا وہ 10 ہو 15 ہو مسئلہ نہیں ہے لیکن limit آپ 5 یا 10 کی رکھیں تو بہت ہے اگر زیادہ گی رکھتے ہو تو پھر آپ کو timing جو ہے اس کا کم رکھنا timing جو ہوگی ہمیں بالکل کم رکھنی پڑے گی کیونکہ totally اگر کوئی بھی effect ہو ویڈیو ہو تو وہ 15 second زیادہ زیادہ ایک منٹ ہو گئی تو اس سے زیادہ نہیں ہوتی ٹکٹوک پہ ٹھیک ہے وہ کس طرح کرتے ہیں وہ تو آپ کو میں نے simply بتایا تھا آپ کو background پہ جا کے جو ہے یہاں سے آپ آتے ہو rotate پہ ٹھیک ہے اس پہ آپ segmentation کے ذریعے یہاں پر آپ آنے کے بعد جب assets library میں آتے ہو آپ پھر یہاں پر import کے option پہ آکے texture sequence کرتے ہو texture sequence میں آپ totally جتنی بھی آپ کی تصویریں ہیں آپ نے دست چنی ہے یہ جیسے ابھی میں آپ کو اگر دکھا دیتا ہوں desktop پہ اگر کوئی ہو اب یہ ساری تصویریں ہیں ان سب کو آپ select کرتے ہو تو یہ texture sequence میں آ جاتی ہیں texture sequence میں آنے کے بعد suppose ابھی ہم کرتے ہیں کوئی بھی لے لیتے ہیں suppose آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ابھی مجھے یہ سب تصویریں میں ان کو open کرتا ہوں یہ اب texture sequence میں آ گئی ہیں اچھا اس میں اب کچھ تصویریں 5mb سے بڑی ہیں بھائی اچھا دوبارہ ابھی ہم کر لیتے ہیں کہاں گیا assets library import پہ ٹھیک ہے texture sequence پہ کوئی یہ والی میرا خل چھوٹی ہوں گے ٹھیک ہے یہ چار تصویریں میں نے select کی ہیں اس کو select کی ہے یہ texture sequence آپ کے پاس آ گیا آپ background پہ آتے ہو اور آپ آنے کے بعد texture پہ آپ دیکھو گے آپ کو یہ یہاں پر جو background کا ملتا ہے یہ frequency اس پہ آپ اس کو replace کرتے ہو لیکن یہ تو آپ ایک سے دو تصویروں ہوں ان کے لیے آپ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ہوں پھر آپ کیسے کرو گے اس کے لیے بھی میں نے جو ویڈیوز بنائی تھی جیسے ویڈیو اگر آپ ایٹ کرتے ہو اس کے لیے میں جہاں پر کیا کہتے ہیں گیفٹ والی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی جگہ آپ ویڈیو کو ایٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب سپوز یہاں پر ہم آتے ہیں segmentation پہ اس کو ہم کریں گے close یہاں background پہ آپ دیکھتے ہو یہاں سے آپ changing کر سکتے ہو changing کس طرح کرو گے آپ نے تصویریں جو بھی ہمارے پاس یہ texture sequence پہ آئیمی ہے اس کو okay کرتے ہو تو یہ ہمارے پاس background پہ چلتی ہے ٹھیک ہے یہ اب یہ ہمارے پر background پہ چلتی رہیں گے آپ اس میں 10 ایٹ کرو پانچ ایٹ کرو بیس ایٹ کرو وہ آپ پہ depend کرتا ہے لیکن چیز یہ ہوگا کہ آپ نے five pambi سے کم رکھنی ہے یہ ایک الگ ہو گیا اس کے علاوہ ہم assets library میں جاتے ہیں ٹھیک ہے assets library میں جانے کے بعد جب ہم کسی بھی effect کو اگر create کرنا چاہتے ہیں suppose آپ کو اپنا کوئی زیادہ effects آپ جتنے effects آپ کے ٹک ٹوک پر ہوں گے اتنے زیادہ آپ کی views اور جو چینل کی growth ہوگی زیادہ ہوگی اس کے لیے آپ کو simple سا جو طریقہ ہے وہ میں آج آپ کو پھر بتا دوں پھر آسان طریقہ میں آپ کو assets library کے ذریعے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہیں ہو اچھا وہ جو بھائی بولتے ہیں کہ ٹک ٹوک effects آپ زیادہ تنگ کرتے ہیں تنگ سب کو کرتے ہیں مجھے بھی تنگ کرتے ہیں تو کوئی نہیں ہم نے اس کے حساب سے اس کو کبھی net کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی مقصد ویپین کا بھی مسئلہ آجاتا ہے کبھی کس کا مسئلہ آتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس 2D اور ہمارے پاس یہ سارے assets library میں effects کے templates اور effects پڑے ہوتے ہیں جو effects ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو ہم نے اس کو use کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہمارے پاس سارے materials آئے میں ٹھیک ہے اچھا اب ان میں سے آپ ایک سپوز اس پہ ایک effect create کرنا ہے آپ نے اس پہ ایک کرنا ہے اس پہ ایک کرنا ہے اس پہ ایک کرنا ہے جب اتنے سارے آپ کر لیتے ہو تو آپ کے پاس میں کہتا ہوں سو effects تو آپ کو اسی مل جاتے ہیں اچھا ان کو replace بھی کر سکتے ہیں materials پہ جو کہ میں کافی ویڈیوز پہ بنا چکا ہوں replace بھی آپ کر سکتے ہو اپنا کس طرح کروگے سپوز اپنے آپ نے جو ہے mind پہ زور دینے ہیں Photoshop آپ کے سامنے ہیں اور مزید کی بات یہ Photoshop کا course بھی میں already start کر چکا ہوں اور تین سے چار ویڈیو میں روز upload بھی کر چکا ہوں اور بھی روز ملتی رہیں گی آپ کو تو وہ بھی آپ سیکھو یہ ڈو Photoshop آپ کو بہت کام آئے گا آگے بھی جا گے بہت سے آپ کے Snapchat پہ ہمیں زیادہ use ہوتا ہے میں Instagram کے لیے بھی زیادہ use ہوگا تو وہاں کے لیے میں یہ آپ کو اس لیے Photoshop کا course کروا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو دوسری ویب سائٹ دوسرے software پہ بہت کام آتا ہے اس کو سیکھیں یہ چینل آپ لوگوں کے لیے صرف ایسا سمجھیں ایک earning کا ذریعہ بناتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا آپ ایک گھنٹے میں کما ہو یا دس دن میں کما ہو یا ایک مہینے میں نہیں یہ آپ کو سارے tutorials ملتے ہیں software پہ working کرنے کو ملتا ہے entertainment والی چیزیں زیادہ تر میں آپ کو بھی اتنی پرانی چیزیں بھی نہیں دکھا رہا ہے مقصد سکھا رہا جو نہیں چل رہی ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو اس پر trending پہ چل رہی ہیں تو آپ نے ان سب کو use کرنا ہے اب سپوز یہ والا ایک آپ دیکھو اس پہ اس پہ میرے کار head tracker لگا ہوگا اب head tracker اور اس پہ ice کی جگہ انہوں نے cucumber یا کھیڑے کو لگایا ہوئے تو آپ اس کی جگہ کچھ اور لگا سکتے ہیں material اپنا چینج کر سکتے ہوں photoshop کی مدد سے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہ سارا work کرنا ہے جو download نہیں ہوتا کوئی نہیں آپ دوسرا والا select کرو وہ اس وجہ سے download نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اوپر segmentation کا already background لگایا ہے تب ہی مسئلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم ابھی فیلحال ہٹاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو جو بتایا تھا اس کو آپ یہاں سے remove بھی کر سکتے ہو یہ آپ یہاں سے delete کر دو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ delete کر سکتے اور یہاں سے بھی آپ اس کو 2D کو easily remove کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوبارہ آپ اگر اس کو کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہو اب یہ ہمارے پاس ہیں تو اب آپ materials کو use کر سکتے ہو assets library سے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی آپ اگر effects house میں running کرنا چاہتے ہو تو آپ اس طرح سے step اپنا start کرو آہستہ آہستہ جب آپ کو ایک backup بناوا ہوگا backup چلتا رہے گا اور پھر آپ آگے والے جو effects house ہیں ان پر پھر الگ طرح کے دینا شروع کر دو تو یہ لازمی چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ٹھیک ہے یہ ہر اس بھائی کے لیے ہے جو بھائی effects house میں work کرنا چاہتا ہے تو کوشش آپ یہاں سے کریں starting یہاں سے لیں اپنا جو work وہ یہاں سے شروع کریں پھر انشاءاللہ جو scripting کا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ میں آپ کو scripting پہ میں آپ کو دراصل step by step سمجھاتا روں گا وہ اس طرح سمجھاؤں گا میں آپ کو ایک قسم کا سکھاؤں گا طریقہ کار اس کا بتاؤں گا ٹھیک ہے جو جو چیزیں لگتی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ